ناز کیا اس پہ جو بدلہ ہے زمانے نے تمہیں مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں اشاعت دین کا احمد قضل صدیق دین چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقولوا للناس حسنا خدا کرے کہ آپ سب مال خیر ہوں میرے لئے بخیر و حافظ سہت و تنرستی کی دعا فرماتے رہے ہیں جزاکم اللہ ناحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کرتیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے سامین ہم نے دین کو نماز روضہ حج و زقاة تک محدود کر دیا ہے جو کہ کم علمی اور انتہائی نادانی کی بات ہے دین کا دائرہ نہائیت ہی وسیع و عریض ہے اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے ایک شخص شراب نوشی کرتا ہے زنا کرتا ہے رشوت لیتا ہے وغیرہ ہم اس کو انتہائی بدچلن بدفعل اور سخت گنہگار گردانتے ہیں یہاں تک کہ وہ بھی خود کو بڑا گنہگار تسلیم اور تصور کرتا ہے لیکن مشاہدہ ہے اور تقریبا ہم کسی نہ کسی اعتبار سے ملوث ہیں کہ دوسروں کی غیبت عیب جوئی منافقت اور دوسروں کی جائداد مال و دولت ہڑپ کرنے اور گالی گلوش کو معمولی درجہ کا گناہ تصور کرتے ہیں جبکہ یہ اور اس قسم کی دوسری باتیں ان سے بڑھ کر گناہ ہیں خصوصا دوسروں کے عیوب کی جستجور عقیبت کے بارے میں خالق کائنات رب دو جہاں خدا تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی جستجو میں مت لگا کرو اور کوئی کشی کی عقیبت بھی نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرہوے بھائی کا گوشت کھائے اس کو تو تم ناغوار سمجھتے ہو اور اللہ سے ڈرھتے رہو بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے بلکل واضح ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عقیبت کرنا ایسا ہے گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے جیسا کہ ایک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ ایک شخص کسی ضرورت سے اٹھ کر چلا گیا کہ ایک دوسرے شخص نے اس کے متعلق قیبتی الفاظ کہہ دیئے تو سرور کائنات فقر دعالم ساقی کوثر شافیع محشر تاج دار عرب والعجم اولین و آخرین کہ رسول امام الانبیاء خاتم النبیین نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آج گوشت کھایا ہی نہیں کہ خلال کی نوبت ہے تو آقا مدینہ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ تو نے غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے اسی طرح منافق یعنی دوگلے کے بارے میں فرمایا کہ منافق جنت میں نہیں جائے گا وغیرہ اور حقوق العباد کے متعلق سنیے ایک مرتبہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال فرمایا کہ مفلس کون ہے صحابہ نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال اور دورت نہیں محسن انسانت علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں روزیں حج و زکاة لے کر یعنی نیکیوں کا امبار لے کر جائے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال ظلمن حواب کیا ہوگا کسی کو ستایا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی تو بدلے میں اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی یہاں تک کہ تمام اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی اور حقدار باقی ہوں گے تو ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دی جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا سامین اکرام خدا تعالی جس کیلئے چاہے گا حقوق اللہ کو معاف فرما دے گا لیکن از خود حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائے گا بلکہ اسی طرح بدلہ دلوائے گا یا پھر اس سے معاف کرا دے گا سامین ان معروضات پر ہمیں انتہائی غور کرنے کی ضرورت ہے ارحم الراحمین ہمیں توفیق بخش اچھی بات دوسرا تک پہنچانا بھی صدقہ ہے لیٰذا اس ویڈیو کو اپنے تمام متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر کے سواب جاری حاصل کریں جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين